بسم اللہ الرحمن الرحیم ملاقات سے ہوتی ہے جس میں سلمان اسکری محمد کو اپنا فرض صبر اور سمجھداری سے ادا کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب محمد کا کام ختم ہو جائے گا تو محمد کو استمبول بھیج دیا جائے گا پھر سلمان اسکری محمد سے اس پر ہونے والے حملے سے متعلق معلومات لیتا ہے دوسری جانے کتل ہمارے کی بات کی جائے تو اس علاقے میں صحافی علیزبت جو کے بازار میں خرید و فروخت کرتی ہے اور خفیہ تنظیم کا جاسوس مصب علیزبت کپتان جمیل کے حکم پر اس پر نظر رکھتا ہے کہ کوکس یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور مصب کو جان بوجھ کر گرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ علیزبت اس کی نظروں سے اوجل ہو جائے اور ایسا ہی ہوتا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کوکس علیزبت کے پاس اچانک جاتا ہے اور اسے کھینچ کر ایک طرف لے جاتا ہے اور علیزبت کو بتاتا ہے کہ عثمانی فوج آپ کے تاقب میں ہیں لیکن علیزبت کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا پھر کوکس علیزبت کو شیخ بختاشی کا انٹرویو کرنے کو کہتا ہے کیونکہ کوکس یہی سمجھتا ہے کہ شیخ بختاشی اور عمر بیگ بغاوت کر چکے ہیں پھر علیزبت اخبار میں چھپی محمد کی تصویر اس کو دکھاتی ہے اور کوکس پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی محمد ہے جس نے وکٹوریا کو پکڑا تھا وہ علیزبت سے مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن علیزبت کچھ نہیں بتاتی بلکہ الٹا کوکس کو اسمانی فوج سے بچ کر رہنے کا کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ادھر سلمان اسکری محمد سے سعید کی حالت دریافت کرتا ہے اور سعید کو بچانے کے ساتھ ساتھ بزرہ کے گورنر سبہی بیگ اور ان کے سپاہیوں کو بچانے کی طرف بھی خور کرتا ہے جبکہ سہرہ میں کوکس کا ساتھی ویلسن بوریس نامی ایک خطرناک سامپ کے ذریعے سعید سے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے سعید خوف کھاتا ہے لیکن ثابت قدم رہتا ہے جبکہ حسرو پہلوان سعید کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور پریشانی کے عالم میں محمد کو بھی یاد کرتا ہے ادھر سہرہ کی طرف چلتے ہیں جہاں زینب محمد کے لیے لباس لاتی ہے جس بات پر محمد اس کا شکریہ ادا کرتا ہے پھر زینب بتاتی ہے کہ وہ بھی خفیہ جاسوس کی ٹریننگ لے چکی ہے جبکہ ویلسن سامپ کے ذریعے سعید پر خوف جاری رکھتا ہے کہ اسی دوران کوکس وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور سعید کو ڈراتا ہے کہ اس نے محمد کو پکڑ کر بسرا بیج دیا ہے جبکہ سعید سمجھ جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے کہ ریل گاڑی میں پوری بیٹالین نہیں ڈھونڈ سکی محمد کو تم اسے کیا پکڑ پاؤگے اور سعید یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ وہی محمد ہے جس نے تمہاری جاسوس وکٹوریا کو بھی گرفتار کروایا تھا پھر کوکس حباب کو حکم دیتا ہے کہ سعید کو بسرا کے برطانوی فوجی کیمپ میں لجا کر قید کروا دو جبکہ کوکس اور ویلسن کتل امارے نکل پڑتے ہیں ادھر کپتان جمیل وحمد اور زینب کو خفیہ تنظیم کے مطابق ٹریننگ دیتا ہے اور ان کو امتحانات کے ذریعے آزماتا ہے جبکہ ادھر صحاف علیزبت شیخ بکتاشی کے پاس آتی ہے اور اس کا انٹرڈیو لینے کی کوشش کرتی ہے اور اس سے سلمان نسکری کی مخالفت کو لے کر سوالات کرتی ہے لیکن شیخ بکتاشی یعنی حسرو پہلوان اسے انٹریو دینے سے انکار کر دیتا ہے پھر علیزبت بتاتی ہے کہ استمبول کے ایک نوجوان نے بھی ایسے ہی انکار کیا تھا لیکن بعد میں وہ مقبول ہو گیا تھا اور اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی شیخ بکتاشی جب علیزبت سے پوچھتا ہے تو وہ وہی اخبار دکھاتی ہے جس میں محمد کی تصویر ہوتی ہے حسرو پہلوان اپنے ہی بیٹے کی تصویر دیکھ کر انٹریو دینے پر راضی ہو جاتا ہے جبکہ سہرہ میں مولیت چاوش اور نیازی محمد اور سعید کو ڈھونڈنے نکلے ہوتے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس لیکن مولیت محمد اور سعید کو ڈھونڈنے کے لیے پرازم ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے ادھر کپتان جمیل سلمان اسکری کو محمد اور زیند کی ٹریڈنگ مکمل ہونے کا بتاتا ہے ساتھ ساتھ محمد کو لیزبت کے ذریعے اخبار میں چھپی تصویر کے بارے میں بھی بتاتا ہے جبکہ سلمان اسکری کے لیے یہ بات ناقوار گزرتی ہے اور دوسرا سلمان اسکری کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ انگریزوں نے اخبار کے ذریعے بغداد پہنچ کر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے لیکن سلمان اسکری انگریزوں کو بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے ادھر سہرہ میں رات کی تاریخی میں محمد اور زیند آگ جلائے آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور دل ہی دل میں ایک دوسرے کی محبت کو جانٹتے ہیں جبکہ زیند کی نانی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو شک ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے اور زیند کی نانی بہانے سے زیند کو وہاں سے اٹھا دیتی ہے جبکہ رات کے پہر میں تنہا محمد سعید کی باتیں یاد کرتا ہے جو انہوں نے قید کے دوران کی تھی اور محمد دل میں عظم کرتا ہے کہ وہ سعید کو ضرور بچائے گا جبکہ دوسری طرف زیند محمد کی وجہ سے اپنے دل کے محبت بھرے انگاروں کو محبت میں بے چہ نظر آتی ہے جبکہ محمد بھی زیند کی خاکے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں محبت کا اظہار کرتا ہے ادھر کتل امارے کے کمرے میں رہتے ہوئے صحافی الیزیبت اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے دروازے پر دستک ہوتی ہے الیزیبت دروازہ کھولتی ہے کہ سامنے سلمان اسکری بھیس بدل کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ سلمان اسکری کو اندر بلاتی ہے اور آنے کی وجہ پوچھتی ہے سلمان اسکری الیزیبت کو انگریزوں کے اخبارات میں دیئے گا بیانات کے بارے میں بتاتا ہے اور الیزیبت سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا بھی انٹرویو کرے الیزیبت انٹرویو کے لیے سلمان اسکری کے سامنے کچھ شرطیں رکھتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ انٹرویو فوجی ہیڈکورٹرز میں ہوگا جبکہ الیزیبت اسمانی فوجیوں سے ملاقات کا اسرار بھی کرتی ہے جس پر سلمان اسکری راضی ہو جاتا ہے اب سلمان اسکری کا کیا ہوا ڈراما کامیاب جا رہا ہوتا ہے اور کوکس واقعی میں شیخ بکتاشی اور عمر بیگ سے ملنے آتا ہے اور اپنی منافقانہ باتوں سے شیخ بکتاشی اور عمر بیگ کا اعتماد حاصل کرتا ہے جبکہ شیخ اور عمر کوکس کے سامنے ٹھیک ٹھاک ڈراما کرتے ہیں اور سلمان اسکری کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور کوکس کو پرکھنے کے لیے کوکس کو ہی سلمان اسکری کا جاسوس ٹھہراتے ہیں کوکس فوراں پسٹول نکالتا ہے اور عمر بیگ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں سلمان اسکری کا جاسوس ہوں تو مجھے گولی مار دیں اور اس طرح کوکس یہی سمجھتا ہے کہ واقعی شیخ اور عمر سلمان اسکری کے مخالف ہیں اب اگر بات کرے تو سہرہ میں زینب اور اس کی نانی یعنی حفظہ خاتون ہجرت کرنے کے لیے ساز و سامان ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر محمد بھی موجود ہوتا ہے محمد اور زینب اپنی محبت میں مشغول ہوتے ہیں کہ اس کی نانی یعنی حفظہ خاتون کہیں مرتبہ زینب کو محمد سے الگ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ نانی کو شک ہے کہ محمد اور زینب ایک دوسرے کے عشق میں گر پڑے ہیں کیونکہ نانی کو شک ہے کہ محمد اور زینب ایک دوسرے کے عشق میں بڑھتے جا رہی ہیں ادھر کوکس کا کرندہ سعید کو بسرہ لے کر جا رہا ہوتا ہے جبکہ کوکس اپنی شیو بناتا ہے کہ اسی دوران جاسم اس کے پاس آتا ہے اور کوکس کو شیو ہجام سے بنوانے کا کہتا ہے لیکن کوکس یہی کہتا ہے کہ کسی پر بھروسہ رکھنا مایوسی کی علامت ہے جتنا کم بھروسہ ہوگا اتنا ہی مایوسی کا کم سامنا ہوگا جبکہ خسرو پہلوان دونوں جوان فوجیوں کو سخت ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں انگریزوں کو شکست دینے کی آگ لگی ہے ادھر محمد زینب اور اس کی نانی سہرہ میں سفر پر ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں جلتی آگ کے نشانات دیکھتے ہیں اور ان کو شک ہوتا ہے کہ یہاں قریب کوئی موجود ہے اور تینوں شک کے بنا پر اس جگہ پر کھوج لگاتے ہیں دوسری جانب خسرو پہلوان اور عمر سلمان اسکری کو تاجر عبد المالک یعنی کوکس کے بارے میں بتاتے ہیں ابھی کسی کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ تاجر عبد المالک ہی کوکس ہے جبکہ عمر بیگ تاجر عبد المالک کے ساتھ جاسم کے رہنے کا بھی بتاتا ہے پھر سلمان اسکری کوکس کی تصویر نکال کر عمر بیگ کو دکھاتا ہے جس پر وہ پہچان جاتا ہے کہ یہی وہ تاجر ہے جس پر سلمان اسکری کو یقین ہو جاتا ہے کہ تاجر عبد المالک ہی کوکس ہے ادھر محمد اور زینب سفر کے دوران سہرہ میں گری ہوئی ایک فوجی پٹی دیکھتے ہیں محمد سمجھ جاتا ہے کہ یہ پٹی اس کے بھائی سعید کی ہے جبکہ زینب بھی محمد کو حباب کے بارے میں بتاتی ہے محمد سمجھ جاتا ہے کہ سعید حباب کے ہی قبضے میں ہے اور وہ اسے بچانے کے لئے تیار ہوتا ہے پہلے تو زینب اسے خفیہ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے جانے سے روکتی ہے لیکن محمد اس کی بات نہیں مانتا اور زینب بھی اس کے ساتھ سعید کو بچانے نکل پڑتی ہے جبکہ سعید کو نہایت ظلم اور صفاقیت کے ساتھ بسرہ میں لے جا رہا ہوتا ہے جبکہ موولیت چاوش اور نیازی اپنے سفر کے دوران سامنے سے دو گھڑ سواروں کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں دشمن سمجھنے کی بنا پر دونوں الگ جگہ چھپ جاتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے سے ایک گھڑ سوار ان پر پستال تانتا ہے اور اپنا نکاب ہٹاتا ہے تو وہ محمد ہی ہوتا ہے اس ملاقات پر نیازی اور موولیت نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے موولیت اور نیازی نکلتے ہیں وہ مقصد پورا نظر آتا ہے لیکن آدھا پورا ہوتا ہے کیونکہ ابھی سعید کو بچانا باقی ہوتا ہے جبکہ کپتان جمیل سلمان اسکری کو خبر دیتا ہے کہ انگریزوں کی ہندوستانی ڈیویجن کوتل امارے کی طرف بڑھ رہی ہے جس پر سلمان اسکری ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اس اپیسوڈ کا اگلا حصہ پیش کریں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ موسیقی